بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز جسم میں خون کی کمی یا انیمیا در حقیقت جسم میں خون کے سرخ خلیات کی کمی کو کہا جاتا ہے جو اکسیجن کی فراہمی کا کام کرتے ہیں اس مرض میں خون کی صحت مند سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں اکسیجن پہنچاتے ہیں ہیموگلوبن وہ جز ہے جو خون کو سرخ رنگ دیتا ہے یعنی جسم کو خون کی کمی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیموگلوبن کی سطح کو مناسب حد تک برقرار رکھا جا سکے کیونکہ اس کی کمی شدید تھکاوٹ اور کمزوری کے ساتھ ساتھ انیمیا کا شکار بنا سکتی ہے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہیموگلوبن کی کمی سے بچنے کے لیے آئرن سے برپور گزاؤں کا استعمال بہت ضروری ہے جو کہ ہیموگلوبن کے لیے اہم کردار ادا کرنے والا جز ہے خون کی کمی ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا ہر دس میں سے آٹھ افراد کو ہوتا ہے عالمی ادارہ سیحت کے ایک تخمینے کے مطابق دنیا کی اسی فیصد عبادی کو آئرن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے خصوصاً حاملہ خواتین میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے بالک افراد کے لیے اس حوالے سے روزانہ آئرن کی مقدار بھی تجویز کی گئی ہے جیسے مردوں کے لیے آٹھ میلی گرام جبکہ خواتین کے لیے اٹھارہ میلی گرام تہاں پچاس سال کی عمر کے بعد خواتین میں بھی یہ مقدار آٹھ میلی گرام ہو جاتی ہے مگر ویورز کیا آپ کو معلوم ہے کہ خون کی کمی پر اکثر کیسز میں غزائی تبدیلیاں لاکر کابو پایا جاتا ہے تو ویورز ایسی چند قدرتی غزاؤں سے آج ہم آپ کو ایک ایسی نیچل ریمیڈی بنا کر بتائیں گے کہ جس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور جسم میں خون وافر مقدار میں پیدا ہونے لگ جائے گا تو چلیے ویورز آج کی نسخہ شروع کرتے ہیں ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ترخواست آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل شان ہیلی ٹپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور سات لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لیجئے گا ویورز اس نسخے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جس میں سب سے پہلے ہے گاجر اور پھر اس کے بعد ہے خجور ویورز اس میں جو ہم نے تیسری چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے کشمش جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویورز اس کے بعد جو ہمیں چوتھی چیز چاہیے ہوگی وہ ہے ایک گلاس پانی ویورز ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا ویڈیو کا کوئی بھی ایک پارٹ مس کریں گے تو آپ یہ نسخہ نئی سیکھ پائیں گے اور ویورز آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل شاند ہیلڈی ٹیپ ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ویورز اب ہم نے یہ تمام چیزیں اس ترتیب سے ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں گاجر ڈال دی ہے ایک گاجر لی اس کو کاٹ کر ہم نے پیسیز میں کیا پیسیز میں کر کے پھر ہم نے اس کو اس طرح سے بلینڈر میں ڈال دینا ہے پھر اس کے اوپر ایک گلاس پانی ڈالنا ہے ویورز اس کے بعد جو ایک خجور ہے اس کے بھی چند ٹکڑے کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ بلینڈ ہوتے ہوئے کوئی مشکل نہ پیش آئے اور اس کے بعد کشمش بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ویورز تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ کر کے اس کا جوس بنا لینا ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویورز بلینڈ ہونے کے بعد اس کا جوس کچھ اس طرح سے تیار ہو جائے گا ویورز یہ نسخہ تقریباً تیار ہو گیا جی ہاں ویورز یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے اب آپ نے اس نسخے کا استعمال کیسے کرنا ہے ویورز اس نسخے کو آپ نے دن میں کسی بھی ایک ٹائم کھانے کے بعد پینا ہے جی ہاں ویورز آپ نے اس جوس کو دن میں کسی بھی ایک ٹائم کھانے کے بعد پینا اپنی عادت بنا لے ویورز تین سے چار دن کے استعمال صحیح آپ کو اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی اور اگر آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ اس نسخے کو یوز کرنے سے پہلے کراتے ہیں اور اس نسخے کو یوز کرنے کے افٹر پندرہ سے بیس دن بعد آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کریں یقینی طور میں آپ کے جسم میں خون کی پیداوار میں نمائی اضافہ دیکھنے میں آئے گا ویورز جسم میں خون کی کمی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو انیمیا کا شکار کر دیتی ہے ویورز اس مشروب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چند ایسے پھل بتائیں گے کہ جس کے استعمال سے جسم میں خون کے سرخ خلیات کو بڑھانے میں مدد ہوگی یعنی جسم میں خون کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ویورز ان پھلوں میں سب سے پہلے ہے خجور جیام ویورز خجور کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خجور بے وقت کھانے کی لط پر کابو پانے میں مدد دینے والا موثر ذریعہ ہے جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی بڑھاتی ہے جس سے خون کی کمی جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے تاہم خجور کے استعمال کے حوالے سے زیابتیز کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے ویورز اس کے بعد دوسری چیز انار ہے انار خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین پھلوں میں سے ایک ہے جس میں آئرن، ویٹامین اے، ویٹامین سی اور ای موجود ہوتے ہیں اس میں موجود ایکسو ریبک ایسیڈ جسم میں آئرن کو بڑھا کر خون کی کمی دور کرتا ہے روزانہ اس پھل کے جوس کا ایک گلاس پینا اس مسئلے کا بہترین حل ثابت ہو سکتا ہے ویورز اس کے بعد ہے کیلے کیلے آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ خون میں ہیموگلوبن بننے کے عمل کو حرکت میں لاتا ہے آئرن کے ساتھ یہ فولک ایسیڈ کے حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے جو خون کے سرکھلیات بننے کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے ویورز اس کے بعد ہے سیب سیب کہا جاتا ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر کو دور رکھے اس پہ کتنی حقیقت ہے اس سے کتنظر یہ پھل آئرن سے بھرپور ضرور ہوتا ہے جو ہیموگلوبن بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے روزانہ ایک سیب کھانا خون کی کمی سے بچنے یا دور کرنے میں مدد دیتا ہے ویورز اس کے بعد ہے خوشک آلو بخارے خوشک آلو بخارے بھی خون کی کمی دور کرنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں یہ ویٹامین سی اور آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں جو ہیموگلوبن کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان میں موجود مگنیشیم بھی اس حوالے سے مدد دیتا ہے مگنیشیم جسم میں اکسیجن کی ترسیل میں مدد دیتا ہے ویورز اس کے بعد ہے مالٹے آئرن جسم میں ویٹامین سی کی مدد کے بغیر مکمل طور پر جذب نہیں ہو پاتا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مالٹے اس ویٹامین سے بھرپور ہوتے ہیں تو اس موسم میں روزانہ ایک مالٹا کھانا اس کمی کو دور کرنے میں بہترین ٹوٹکا ثابت ہو سکتا ہے ویورز اس کے بعد آخر میں ہے کیلے اور سیب کا مشروب سیب اور کیلے سے بننے والا ایک مشروب ایسا ہے جو کہ موٹاپے پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں آئرن کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے اس کے لیے ایک کیلہ ایک سیب ایک کھانے کا چمچ شہد اور ادھا گلاس دودھ لیں کیلے کا چھلکہ اتار کر اسے کٹ لیں جس کے بعد سیب کو چھلکو ساتھ ہی ٹکڑوں میں کٹیں اب انہیں جوسر میں ڈال کر ایک چمچ شہد کا اضافہ کر دیں اور پھر دودھ کو بھی ڈال کر سب اجزاء کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں اگر تو آپ کو یہ مشروب گاڑا لگے تو اس میں مزید دودھ کو ڈال کر اسے بلینڈ کریں بس پھر گلاس میں نکال کر پی لیں اس مشروب کا استعمال بہت کم وقت میں خون کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے انڈ میں کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویورز آپ کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیچرل ریمیڈی کوئی بھی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ یا میل کر کے بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو اس نسخے کے بارے میں بنا کر آپ کو دکھا دیں گے ویورز موسٹ امپورٹن بات آپ ہمارے چینل پر نئے ہے تو ہمارا چینل شان ہلتی ٹپ ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اور سات لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیجے گا تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا ناغا مسئول ہو سکیں ویورز ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ